بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بہت پیارے سے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ کیا حال ہے آپ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک تھاک ہوں گے انشاءاللہ آمین سمہ آمین تو جناب اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جو میں اپنی ویورز کے پرزور اسرار پر لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت حیرت انگیز اور بہت یوسفل نیپی حیک لے کر آئی ہوں جو آپ کو حیران کر دے گا اور بلکل بلکل نو کاسٹ ہے مطلب بلکل فری بلکل فری میں آپ اپنے بچے کو نیپی یعنی پیمپر کی سہولت دے سکتے ہیں وہ ایسے کہ ہم لوگ ایک نکر بھی خریدتے ہیں جو کہ آج کل ون ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ تک ہی ہوتی ہے تو یہ ہماری جو نیپی ہے وہ صرف ون ہنڈرڈ کی یعنی کہ بلکل فری جیسا کہ میں نے آپ سے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کے لئے بلکل فری یعنی نو کاسٹ نیپی حیک لے کر آؤں گی تو جناب میرا یہ حیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو جناب یہ دیکھیں گے ہماری نیپی یہ اندر سے تو بلکل ٹاول کی بنی ہوئی ہے لیکن باہر سے شیٹ ساری لگی ہوئی ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے نیپی کے اندر کوئی لائنر یا کوئی شاپر وغیرہ رکھنا ہے بہت ایزیلی ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں کسی بھی فلا لین کا کوئی کپڑا لیں جو آپ کے گھر میں ایکسٹرا پڑھا ہو تو اس کو ہم کٹ کر کے اور پھر اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے لائننگ میں اور اس کو ہم نے نیپی جیسے بلکل نکر کی طرح ہے ہماری نیپی بھی نا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی بہت نائس اور بہت ہی سوفٹ ہے تو اس کو ہم جیسے نکر نہیں پہناتے اسی طرح بلکل نکر کی طرح ہم نے اس کو پہنانا ہے بچے کو اور اس کے اندر ہم نے اس فلا لین کے کپڑے کو رکھ دینا ہے تو اس سے پہلے لیکن میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ سرسوں کا تیل یا ویزلین اپنے بچے کو ضرور لگائیں بے شکر پیمپر لگاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے نیپی میں لگانا ہے اگر ہم پیمپر بھی لگا رہے ہیں اپنے بچے کو تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں سرسوں کا تیل یا ویزلین اپنے بچے کو ضرور لگانا چاہیے اس سے یہ کہ بچے کو ریشز نہیں ہوتے اور اس کی سکن خراب نہیں ہوتی اور نیکسٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹرا ٹاول پڑا ہو چھوٹا ٹاول بیبی ٹاول یا کوئی بھی ایکسٹرا تو اس کو آپ کٹ کر کے اور اس کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں مطلب ٹاول اگر رکھیں گے تو بہت ٹائم تک آپ کی بچے کا پیشی لیک نہیں ہوگا تو یہ دونوں چیزیں بہت افیکٹیو ہیں بہت میں خود یہ کرتی ہوں اور ماشاءاللہ سے میرا بچہ تقریبا تقریبا دو گھنٹے ایزلی نکال لیتا ہے مطلب کوئی کبھی پیشی لیک نہیں ہوا اور اگر پوٹی بھی کر لے تو بچہ آپ اس کا یہ لائنر نکال کے اور دوسرا چینج کر دیں تو دوبارہ سے آپ اس کو ایسے ہی پہنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس کے نکر پہنائیں اور اگر سردیاں ہیں تو آپ اس کی جام بھی پہنا دیں اس کے اوپر اور یہ دو سے تقریبا چار گھنٹے میں آپ کو سردیوں کی ٹائمینگ بتا رہی ہوں اگر آپ گرمیوں میں کریں گے تو یہ آپ کا زیادہ لمبا ٹائم نکل سکتا ہے تو پھر الحمدللہ پھر ہمیں پیمپر لگانے کی کیا ضرورت ہے اگر ہم سکتے ہیں جو کہ بہت ایفیکٹیو ہے بس آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ کہ جو آپ کپڑا اندر رکھیں گی وہ بہت سوفٹ ہونا چاہیے جرسی کپڑا ہو یا فلالین ہو تاکہ ہمارا بچہ کمفرٹیبل رہے اور اس کی سکن نہ خراب ہو جائے تو جناب آج میں نے موسا کے اوپر ڈبل ہیک کر دیئے تو وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا کہ اس کا بس نہیں جل رہا تھا کہ میں اٹھ کے کہیں بھاگ جاؤں کیونکہ میں موسا کو زیادہ تر نیپی کے اندر ٹاور رکھ کے لگاتی ہوں جو کہ بہت ٹائم نکال دیتا ہے میرا تو اس لیے جب میں نے اس کو دوبارہ کپڑا لگایا تو وہ تنگ آ گیا بہت نا کہ میری ماما پتہ نہیں میرے صد کیا کر رہی ہیں بار بار اور اس نے سونا تھا کیونکہ اس کے سونے کا ٹائم ہو رہا تھا تو جناب آپ آپ یہ کپڑے کی نیپی خرید دیئے لگائیے اور مجھے بہت ساری دعائیں دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ جب یہ آپ نیپی خرید کے لگائیں گی تو انشاءاللہ آپ مجھے خود دعائیں دیں گی کیونکہ الحمدللہ آپ ایسے آپ کو لگے گا جیسے آپ نے نکر خرید دی ہے تو جناب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھئے